اسلام علیکم ڈیفنس ریورز فرنڈز ڈیفنس اپ ڈیٹس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر سے مطالق خبر پر بات کریں گے اس کے علاوہ روس کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی کھلی آفر اور اس پر تجزیہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا ترکی اور اٹلی کے تعلقات میں تناؤ کے علاوہ دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس ٹارٹ فرنڈز روسی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان پر پاکستانی حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ریشین وزیر خارجہ دراصل روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی جانب سے ایک سپیشل میسج لے کر آئے تھے اس سپیشل میسج کے بارے میں ایک میڈیا آوٹلیٹ کی جانب سے چھاپے گئے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی افیشل نے اس میڈیا آوٹلیٹ کو کہا ہے کہ دراصل روس نے ایک لحاظ سے پاکستان کو بلینک چیک آفر کیا ہے پیوٹن آفر بلینک چیک ٹو پاکستان کے نام سے چھپے اس آرٹیکل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان تیار ہے تو روس کوریڈور، ڈیفنس، تجارت، غرض ہر شعبے میں تعاون کے لیے پوری طرح سے امادہ ہے فرنڈز میرے خیال سے یہ بات درست ہے اور اس پیش رفت کو پاکستان کی طرف سے جانبوش کا ریلیز کیا گیا ہے میرے خیال سے اس ریلیز کا بنیادی مقصد تمام دوستوں اور دشمنوں کو ایک پیغام دیا جانا تھا جہاں تک اس آفر اور پاکستان کی جانب سے اس کو اویل کرنے کی بات ہے تو میرے خیال سے پاکستان کو کارٹسا یعنی کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرہو سینکشنز ایکٹ کے تحت پہبندیوں سے بچتے ہوئے سیف کھیلنے کی ضرورت ہے لہٰذا بگ ٹکٹ ایکیپمنٹ خریدنے کی بجائے پاکستان کو روس سے ملک کے اندر انویسمنٹ کرنے اور مختلف امور جیسا کہ انرجی، اگریکلچر، کوریڈور اور دفاع پر ٹیکنیکل سپورٹ حاصل کرنے چاہیے مثال کے طور پر اس وقت روس اور پاکستان کے درمیان گوادر سے قصور تک گیس پائپ لائن دو ارب ڈالر کا منصوبہ شروع کیا جانا ہے لہٰذا اس پر کام جلد شروع کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو روس سے اگریکلچر کے شعبے میں زریعالات جیسا کہ ٹریکٹرز اور دیگر مشینری کے لیے پاکستان میں پلانٹ لگانے کا کہنا چاہیے ایک اور اہم اور ضروری ریشن سپورٹ پاکستان پی ایس ایم یعنی پاکستان سٹیل مل کے لیے حاصل کر سکتا ہے پاکستان سٹیل مل اس وقت اپنی بقاہ کی جنگ لڑ رہی ہے ریشن بدل سے اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے خیال رہے کہ پاکستان سٹیل ملز کا قیام بھی روس کی مدد سے ہی عمل میں لائے گیا تھا فرنس جہاں تک کوریڈور کی بات ہے تو پاکستان سینٹرل ایشن ممالک سے زمینی راستے سے کنیکٹ ہونے اور مستقبل میں تجارتی نکتہ نظر سے فائدہ اٹھانے کے لیے روس سے نہ صرف ان ممالک پر انفلوینس کا استعمال کر سکتا ہے بلکہ روس سے اس مقصد کے لیے سماعہ کاری بھی کروائی جا سکتی ہے دوسری جانب پاکستان سی پیک کے ذریعے چین سے تجارتی نکتہ نظر سے کنیکٹ ہو چکا ہے جبکہ چین سے گزر کر روس یا پھر سینٹرل ایشن ممالک سے گزر کر ریشیا اور پھر یورپ سے کنیکٹ ہوا جا سکتا ہے آخر میں اگر دفاعی تعاون کی بات کریں تو کچھ تذیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان روس سے اس 300 سرفیس ٹوئر میزائل سسٹم لے رہا ہے اور پاکستان ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اگر پاکستان اس 400 لیتا تو امریکن پابندیاں لگتی جبکہ اس 300 خریدنے سے ایسا نہیں ہوگا ایسے تذیہ کرنے والے اہمک ہی ہو سکتے ہیں میرے خیال سے کسی بھی بڑی دفاعی یا تجارتی ڈیل سے امریکی پابندیاں کنفرم ہیں اور پاکستان موجودہ معاشی صورتحال میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ویسے بھی کسی بھی ملک سے تعلقات دوسرے ملک سے تعلقات توڑنے کی کوسٹ پر استوار نہیں کرنے چاہیے بلکہ انگیجنگ پالیسی زیادہ بہتر ہے آپ روس اور امریکہ سے برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھ سکتے ہیں پاکستان روس سے ترک ہیلیکاپٹرز کے لیے کسٹمائز انجن ایک اے ون زیرو تھری اور دیگل سمال آرمز کی پاکستان میں پروڈیکشن کی سہولت حاصل کر سکتا ہے اس کے علاوہ سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹمز کی پاکستان میں تیاری کے لیے روس سے ٹیکنیکل سپورٹ بھی حاصل کی جا سکتی ہے مستقبل میں افاجہ پاکستان کی ضروریات کے پیش نظر پاکستان روس سے ٹینکز آرمڈ پرسنیل کیریئرز انٹی ٹینک ویپنز اور انمنٹ گراؤنڈ ویکلز کے علاوہ کئی طرح کے سمال آرمز میں ریشیا سے کلیبریٹ کر سکتا ہے ویسے بھی پاکستان آرنڈ فورسز کے موجودہ ہارڈ ویرز یا ایکو سسٹم میں نہ تو ریشین ائر ڈیفنس سسٹم اور نہ ہی کوئی ائر کراٹ فٹ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ائر ڈیفنس سسٹم کے لیے تمام مسلح افواج کے ویپنز اور نظام میں زم ہونا ضروری ہوتا ہے جو پاکستان کے موجودہ کیس میں ابھی کے لیے ناممکن دکھائی دے رہا ہے دوسری جانب ائر کراٹ بھی ہائیلی ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے جس کی وجہ اگین اس کے ساتھ ایسوسیائٹڈ ویپنز اور اس کی دیگر سسٹمز اور ایسٹ کے ساتھ انٹیگریشن ہے ایک اور وجہ جو اس طرح کے ویپنز اور سسٹمز کو حاصل نہ کرنے کی میری نظر میں ایک اور وجہ اس طرح کے ویپنز اور سسٹمز کو حاصل نہ کرنے کی وہ کارٹسہ سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے آپ کے اس تمام تر تجزیعے پر کیا تاثرات ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں پھرز ترکی نے اٹلی کے ساتھ 83 ملین ڈالر کی ہیلیکاپٹر ڈیل کو روک دیا ہے ترکی کا یہ فیصلہ اٹیلین پرائم مینسٹر کی جانب سے ترک صدر رجب طیب اردگان کو ڈکٹیٹر کہنے پر کیا گیا واضح رہے کہ ترکی اور اٹیلین کمپنی کے درمیان ٹریننگ ہیلیکاپٹر کا معاہدہ ان دنوں میں متوقع تھا ہیلیکاپٹرز کی ممکنہ ڈیل فریز کیے جانے کے علاوہ ترک حکومت نے ترکی میں پاور پلانٹس پر کام کرنے والی اٹیلین کمپنی کو بھی نوٹس جاری کی ہیں اس سے پہلے اٹیلین وزیر آزم کے اس بیان پر ترک وزارت خارجہ نے اٹلی کے سفیر کو بھی دفتر طلب کیا ترک وزیر خارجہ کی جانب سے اٹیلین سفیر کو کہا گیا کہ اٹیلین پرائم مینسٹر کے یہ ریمارکس ناقابل قبول ہیں جوز گزشتہ روز ایران کے نتانز نیوکلئر انریچمنٹ پلانٹ کو پاور بریک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑا اس واقعے کے ساتھ ہی اسرائیلی میڈیا میں یہ کہا گیا کہ یہ کام اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے سر انجام دیا ہے تاہم اسرائیلی حکومت کی طرف سے اس پر ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا یہ واقعہ ایران کے نیوکلئر ٹکنالوجی ڈے سیلیبریشن کے ایک دن بعد ہوا ہے اس سائیبر اٹیک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کروائی تھی ایرانی حکام نے اس سائیبر اٹیک کو نیوکلئر دہشتگردی کے مترادف قرار دیا ہے یاد رہے کہ نتانز پلانٹ میں گزشتہ برس ایک پرسرات دھماکہ بھی ہوا تھا بیلن قومی سورسز کا کہنا ہے کہ ایران اب اس فسیلیٹی کو قریبی پہاڑیوں میں ری بیلڈ کر رہا ہے فرنڈز روس برازیل کے ایم ای تھرٹی فائیو ایم ہیلیکاپٹرز کو رپیئر کرے گا خیال رہے کہ حالیہ رپیئر دوہزار آٹھ میں تیپانے والے کانٹریکٹ کا ہی حصہ ہے اکتوبر دوہزار آٹھ میں برازیل اور روس کے درمیان تین سو ساٹھ ملین ڈالر کا کانٹریکٹ تیپ آیا تھا جس میں ٹویل ایم ای تھرٹی فائیو ایم ہیلیکاپٹرز ٹریننگ سرویسز سپیئر پارڈز اور پانچ سالہ سپورٹ پیکچ شامل تھا یاد رہے کہ برازیل نے ریشین ہیلیکاپٹر کا انتخاب یورپین اگسٹا ویسٹ لینڈ کے ای ای ڈبلیو ون ڈیرو نائن اور ای ڈبلیو ون ڈو نائن کے علاوہ یورو کارپٹر کے ٹائگر ہیلیکاپٹر کے مقابلے میں کیا تھا فرنس تورک کمپنی بیکر کے مطابق اکنسی کے تھرڈ پروٹوٹائپ نے میڈیم آلٹیچوڈ سسٹم آئیڈنٹیفکیشن ٹیسٹ کامیابی سے پاس کر لیا ہے فروری میں کمپنی کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر یعنی سی ٹی او نے کہا تھا کہ اکنسی کی میس پرڈیکشن بہت جلد شروع کر دی جائے گی واضح رہے کہ اکنسی اس سال کے آخر تک ترک آرم فورسز کے فلیٹ میں شامل ہو جائے گا اس ڈرون میں ترک سافتہ ایسا ریڈار لانگ رینڈ کروز میزائل اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی صلاحیتیں متوقع ہیں اور ساؤتھ کورین ویب سائٹ کوریا ٹائمز کے مطابق ملیشیا نے اپنی ائر فورس کے لیے دو ائرکرافٹس کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے کوریا ٹائمز کے مطابق آخری دو کمپیٹیٹرز پاکستان اور چین کا مشترکہ طور پر تیار کردہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے جبکہ دوسرا ائرکرافٹ ساؤتھ کوریا کا تیار کردہ ایف اے فیفٹی ہے اس ویب سائٹ کے مطابق سورسز کا کہنا ہے کہ کئی منیفیکچرز کی جانب سے دلچسپی کے بعد آخر کار ان دو تیاروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے ان دونوں تیاروں میں سے فائنلی سیلیکٹ ہونے والا ائرکرافٹ ملیشیان ائر فورس کے ایٹین مگ ٹوئنٹی نائن تیاروں کو ریپلیس کرے گا ابتدائی طور پر ملیشیا کو فرنچ رفال، امریکن ایف ایٹین یورپین یورو فائٹر ٹائفون آفر کیے گئے تھے تاہم بجرکری ایشیوز کو لے کر ان تیاروں کو ریجیٹ کر دیا گیا تھا بعد میں انڈیا نے تیجاز اٹلی نے ایم تھری فور سکس اور ریشیا نے یاک ون تھرٹی پچھ کیے تھے جہاں تک کورین ایف اے فیفٹی کی بات ہے تو یہ فائٹر کم ٹرینر ائرکرافٹ ہے اس کو ساؤتھ کوریا نے یو ایس کی لاکڈ مارٹن کے تاون سے تیار کیا اس ائرکرافٹ میں کچھ پارٹس یوکے سے بھی حاصل کیے گئے ہیں اکتوبر دوہزار تیرہ میں متعرف کروائے گئے ایف اے فیفٹی کو ساؤتھ کورین ائر فورس استعمال کر رہی ہے جبکہ یہ ایراغ، تھائی لینڈ اور فلیپینز کو بھی ایکسپورٹ کیا گیا ہے پاک چین جی ایف سیونٹین کو کاسٹ اور ملٹی روڑ پلیٹ فارم ہونے کی وجہ سے اس ائرکرافٹ پر واضح برتری حاصل ہے ماہرین کے مطابق پاکستان ملائشیا کو جی ایف سیونٹین بلوگ تھری آفر کروا سکتا ہے اور یہ نہ صرف ملائشیا کی ریکائرمنٹس کو فلفل کر سکے گا بلکہ ایسا ریڈار اور دیگل لیڈنگ ویپنز اور سسسٹمز کو لے کر یہ ایک کاسٹ ایفیکٹیو اور مستقبل کی ضروریات پر پورا اتر سکتا ہے فرنٹ یہ تھی آج کی دیفنس اپ ڈیٹس آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر سب سے دلچسپ اور اچھی لگی ہمارے تجزیعے کے بارے میں بھی اپنا اظہار خیال ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات